السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سر یہ جنت میں جب ہوروں سے صحبت ہوگی تو کیا اس کے بعد بھی ہمیں غسل کرنا ہوگا دیکھیں جی اس زمین میں فقہ اے کرام یہی کہتے ہیں کہ جنتیوں کو جنت میں صحبت کے لیے جب ہوریں ملیں گی تو اس کے بعد جب صحبت ترفین ہو جائے گی یعنی دونوں طرف سے صحبت ہوگی تو غسل واجب نہیں ہوگا اس زمین میں مفتی محمد امجد علی عظمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہاں پر نجاست نہیں ہے گندگی نہیں ہے پاخانہ پیشاب تھوک کان کا میل بدن کا میل ایسی کوئی شیع نہیں ہے ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار ہے اور اس کے بعد تمام چیزوں کا حضم ہے کہ خوشبودار فرحت بخش پسینہ ہے سب کھانا حضم ہے اور وہاں پر اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کہ جس سے گندگی اور غلازت اور نجاست ہو دیکھیں نا غسل فرض کیوں ہوتا ہے واجب کیوں ہو جاتا ہے وہ واجب ہونے کی وجہ ہی کیا ہے نجاست جب جنت میں نجاست ہی نہیں ہے تو پھر وہاں پہ یہ غسل واجب بھی نہیں ہے سمپل از داٹھ اور جنتی کی یہ جو کیفیت ہے نا کہ وہاں نجاست گندگی ہر قسم کی غلازت سے وہ پاک ہوگا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الجنتی وصفت نعیمیہ و اہلیہ باب قائم کیا امام مسلم نے صفت الجنت اس میں حدیث 2835 اسی طرح مسند امام احمد میں بھی حدیث 19289 اسی طرح مسند امام احمد میں بھی حدیث